ہندو کا سب سے بڑا تیوہار دیپاولی مہتصف کے تحت اتر بھارت میں چھٹ پوجہ بڑی ہی دھوم دھام اور آستھا کے ساتھ کی جاتی ہے یوپی بیہار ڈلی مجھے پدیش بھاراشت جھارکنڈ سہیت دیش کے گئے حصے میں چھٹ پوجہ کے دوران سوری کو اردھ دیا جائے گا اس سال چھٹ پوجہ کا پرو دو نومبر کو منایا جائے گا چھٹ پوجہ میں چھٹ پوجہ کی سامگری کو وشیش مہتو دیا جاتا ہے ان سامگریوں کی بینا چھٹ پوجہ ادھوری مانی جاتی ہے اس دن چھٹی مئیہ کی پوجن کی جاتی ہے تاہیے آپ کو بتاتے ہیں کہ چھٹ پوجہ کی سامگری میں آپ کو کیا کیا رکھنا چاہیے باس یا پیتل کی سوپ جسے کئی جگہ سوپا بھی کہا جاتا ہے باس کے فٹے سے بنا ڈورا جسے ڈلیا اور ڈگرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پانی کا ناریل گھنہ جس میں پتہ لگا ہو سوطنی شکر کندی ہلدی اور ادرک کا پودھا شہد کی ڈیبی پان اور سابتھ پاری کے راؤ سندور کا پور کمکم چامل چندران مٹھائی اس کے علاوہ گھر میں بڑھے ہوئے پکوان جن میں ٹھکوہ خستہ آدھی اس کے علاوہ چھٹ پوجہ میں پوہ بھی مہتوپون ہوتا ہے جسے کچھ شیطروں میں ٹکڑی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی چامل کے لڑو جسے لڑوہ بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ سوردیو کا عرض دینے کے لیے تامبے یا سیل کا لوٹا چھٹ پوجہ کے لیے سبھی سامگوئی اتی ویشیش مینے گئی ہے سبسکرائب آر چینل اور پریسز بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس